اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب امیدہ سب ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں تو جی میری طرف سے آپ سب کو بہت 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 زیادہ رمضان مبارک اور ما شاء اللہ سے رمضان کا پہلا عشرہ کمپلیٹ ہونے والا ہے اور بہت جلد رمضان کا جو مہینہ گزر رہا ہے مجھے تو ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے بھاگ رہا ہے رمضان کا مہینہ تو ایسے ہی ہوتا ہے باقی ٹائم بہت آہستہ آہستہ سلو سلو چل رہا ہوتا ہے لیکن رمضان کے مہینے میں پتہ ہی نہیں چلتا ادھر سے ہم رمضان کی تیاری کر رہی ہوتے ہیں اور تھوڑا عرصے بعد جو ہے عرصے بعد کے آہستے لگ رہا ہوتا ہے کچھ دنوں بعد رمضان ختم ہو گیا تو اللہ تعالی ہم سب کو اس باورکت میں ہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادات کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور بہت ہی زیادہ ہم لوگوں کو ہماری پریشانیوں کو دور فرمائے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے آمین تو جی یہ سہری کا ٹائم ہے اور میں نے اپنے لئے سہری بنا لی ہے اور میں یہ سہری کروں گی سلائس اور ایگ اور ڈیٹ اور چائے تو یہ میں مکسر بھی ساست بنا رہی ہوں سموسا اور پیٹیز کا کیونکہ افتار ٹائم جو ہے یہ سارے کام بڑے مشکل ہو جاتے ہیں نہیں روزے کے ساتھ تو بلکل نہیں ہو رہے ہوتے تو اور ساتھ میں جو ہے سپائسیز کا بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کم زیادہ ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ جن کے لئے افتار کروارے ہوتے ہیں وہ پھر اچھے سے اور خوشی سے کھائیں بھی نام چیز تو بڑا پھر وہ مجھے تو بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے تو یہ میں اتنی چھوٹی سی سہری کر لوں گی جو کہ وہ تنہ ہلتی ہے بہت کیا کروں کچھ نہیں کھایا جاتا اچھے یہ میں نے مکسر تیار کر لیا ہے پیٹیز کا یہ چیز پیٹیز کا میں نے مکسر تیار کیا اور ساتھ میں جو ہے سموسا کا وہ سمپل ہی ہے میں نے تیار کر لیا ہے اور یہاں پہ میدہ لے لیا تھا میں نے پین ویل سموسا بنانے کے لیے یہ میں خود بناوں گے اور باقی پٹیاں تو میں بزار سے لے آئی تھی تو اب سہری میں نے کر لیا الحمدللہ اور اب یہ ازان سٹارٹ ہوگی ہے فجر کی تو فجر کی ازان سن لیتے ہیں تو میرے لئے بھی دعا کریں سب کے لئے دعا کروں گے فجر کی ازان سن لیتے ہیں اس کے بعد بکنا چلتا ہوں ہم ہم رائے میں یہ سعدت میں سمسند بہار رہے ہوتے ہیں کہ ہم فجر کی ازان سن رہتا ہے اعلیٰ سموسین میں بہت کم ہی مجھے بہت کم ہی ہوتے ہیں کہ میں فجر کی ازان سنو تھوڑا سا لیک اٹھتے ہیں ازان ہی وجہتے ہیں اس کے بعد اٹھتے ہیں نماز پڑھے گیتے ہیں اس لئے ازان فجر کی مجھ کی ازان جانا وہ نہیں سن جاتے ہیں اس وجہ سے رمضان میں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے یہ سعادت مل جاتی ہے اچھا یہاں میں وضوح کر رہی ہوں اور اب میں پڑھوں گی نماز میں یہاں میں نماز پڑھوں گی میں نے تھوڑی سی پلیس بنائی تھی نماز کے لئے تو بڑا اچھا فیل ہوتا ہے جب آپ اس طرح سے نماز وغیرہ کا احتمام کرتے ہیں تو دل کو ایک نہ خوشی اور سکون سا مل جاتا ہے اور ساتھ ہی میں قرآن پاک پڑھ لوں گی آج الحمدللہ میرا آٹھ پارے بھی کمپلیٹ ہو گئے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے میں نے آج آٹھ پارے کمپلیٹ کر لی ہیں بس ایسے ہی ہوتا ہے رمضان میں یہ ہو جاتا ہے کہ ہم باقی جو نمازیں اور قرآن پاک کی تلاوش جائیں وہ ریگلرلی کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو عام دنوں میں بھی ایسی ہی عبادات کرنے کی تفیق عطا فرمائے اور ہم ایسے ہی انسان بنے رہے ہیں جیسے رمضان میں ہم رہتے ہیں تو آپ سب بھی دعا کیا کریں اچھا یہاں پہ سہری کے بعد میں دوبارہ آگی تھی کچن میں اور میں بنا لوں گے لزیزہ کھیر مکس تو اس کے لیے آپ کو بتا ہے کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی اور چیزیں کم زیادہ نہیں ہوتی ہیں تو ایسی سے بن جاتی ہے ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اچھا یہ چھوٹی سی ریسٹیپی آپ کے ساتھ شیئر کروں گے یہ ڈیٹس کی میں بالز بنا لوں گے ڈیٹس بال جاتی سے بہتی ہے گرینڈیٹ جو ہیں میں نے وہ پیاض سوری 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 آلمانڈس لے لیے اور ساتھ میں میں نے کوکنٹ پاوڈر لے لیا گرینڈس کو اور ساتھ میں آلمانڈ پاوڈر ان کو گرینڈ کر کے مکس بنا لوں مکس کر لوں گے یہ مکسر اچھا سا بن جائے گا ان کو میں نے چوپر میں ڈالا ہے گرینڈر میں نہیں ڈالا چوپ ہو گیا اور بڑا اچھا چوپ ہو گیا ڈیٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ بادام اچھے سے مکس ہو گیا اس کی جگہ پہ آپ پینٹ ڈال سکتے ہیں کوئی بھی چیز جو ہے نا آپ کے پاس ڈرائی فروٹ آپ ایٹ کر سکتے ہیں وہ آپ کے اوپر ہے میرے پاس یہی چیزیں تھیں میں نے یہی ڈالی اب اس کی کوٹنگ کر لیں گے کوٹنگ کے لیے میں نے نیوٹیلا لے لیا اور ساتھ میں میں پاس چوکلٹ نہیں تھی تو میں نے نیوٹیلا کا یوز کر لیا اور کوکونٹ پاوڈر کا تو میں پہلے اس کی بال بناوں گے اس کے بعد اسے نیوٹیلا میں ایٹ کروں گے اور وہ لیکوڈ اچھا سے اس کے اوپر لگا کے پھر کوکونٹ کے اندر ڈپ کر کے اور یہ رکھ دوں گے میں ان کو رکھ دوں گے فریج میں اور یہ افتار ٹائم تک بلکل تھنڈے ہو جائیں گے اور بڑے ہی اچھے اور چل سے ہو جائیں گے میں اتنی موٹی آ رہی ہوں اس ٹرس میں اللہ ماف کرے الحمدللہ کہنے لگی تھی تو بہت زیادہ موٹی آ رہی ہوں میں یا اللہ خیر کر رہے ہیں اچھا جی یہاں پہ میری چینل کو آپ پلیز کر دیں لائک شیئر اور سبسکرائب میں تب تک بنا رہیتی ہوں یہ سارے بالز تو آپ لوگ بھی یہ ٹرائے کیجئے گا بہت زیادہ اچھا اس کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتانا بھول گی میں نے اس کے اندر پینٹ وٹر ڈالا تھا جو کہ میں نے دکھایا تھا لیکن میں بتانا بھول گئی میں نے اس کے اندر پینٹ بٹر ایڈ کیا تھا کیونکہ میں پاس پینٹس نہیں پڑی تھی اور اس کا اتنا چنکی بہت کرنچی اور چنکی سا اس کا ٹیسٹ ہو گیا تھا بہت ہی مزیکی بنی ہیں بالز نا بہت مزیکی بنی ہیں تو آپ لوگ ٹرائے ضرور کیجئے گا تو مجھے بھی لازمی بتائیے گا آپ کو کیسی لگی یہ ریسپی چھوٹی سی تو جی یہ ساری بالز جسی طرح سے میں بنا کے انہیں کمپلیٹ کر کے تو میں ان کو رکھ لوں گی فریج میں اور یہ شام کو سرب کروں گی شام تک اگر یہ جم جاتی ہے تو آپ ٹو پیسیز بھی کر سکتے ہیں سم ٹائم ایسا تھا کہ ایک پرسن پورا پیس نہیں کھا سکتا تو آپ اسے ہاف بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تو گارنش اچھے سے ہو جاتی ہے اچھے یہ میری ساری کمپلیٹ ہو گئی ہیں دیکھیں بڑی اچھی لگ رہی ہیں ماشاء اللہ سے آپ لوگ بھی یہ ضرور ٹائی کیجئے گا اور ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہاتا ہے تھوڑا سا نا ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہو جاتا ہے اور ہیلتی بھی ہے اس میں کوئی بھی چیز انہیلتی نہیں ہے تھوڑا سا نیو ٹیلا انہیلتی ہو گا اچھے یہاں پہ میں بنا لوں گی شامی کباب تو میں اس کی کوئی ریسیپی نہیں دے رہی آپ کو شامی کباب کی کیونکہ بہت سارے لوگوں نے بہت ساری ریسیپیز دیں ہیں یو ٹیوب پہ اس کی تو کوئی فائدہ نہیں ہے وہی چیزیں ایڈ کر کے اور پھر انسان کو کنفیوز کرنے والی بات ہے تو میں نے اس کے اندر اپنی جو بھی میری سپائسز تھے میں نے وہ ڈال لی ہیں اور کوئی میں نے اس کے اندر ایکسٹر چیز نہیں ڈال لی بس چکن اور ڈال کے جو ہیں میں نے یہ شامی کباب بنا لی ہیں ان کو میں اچھے سی اس کو مکس کر لوں گی اس مکسر کو بس اس کا یہی ہے کہ آپ ٹیسٹ کے اکارڈنگ بنا سکتے ہیں کچھ لوگ زیادہ ڈال کے ساتھ لائک کرتے ہیں اور کچھ لوگ کم ڈال کے ساتھ لائک کرتے ہیں تو آپ لوگ جس طرح چاہیں اس طرح بنا سکتے ہیں ویسے اگر آپ لوگ کو اس کی ریسپی چاہیے ہوگی تو میں دے دوں گی بعد میں لیکن ابھی فیلحال میں اس کی کوئی ایسی ریسپی نہیں دے رہی چھے یہ میں نے سارے اس طرح میں بنا لوں گی آپ اپنی اس کے حساب سے بنا سکتے ہیں موٹے یا جس طرح پتلے آپ نے بنانے ہیں میں تو اس طرح ہاتھ سے بنا رہی ہوں کچھ لوگ جو ہیں اسے وہ شامی کباب میکر سے بھی بنا لیتے ہیں تو مکسر پھلا کے اور اسے کٹ کر لیتے ہیں بھٹ میں ہاتھ سے بناتی ہیں مجھے ہاتھ سے بنانا اچھا لگتا ہے تو جی یہاں پہ میں نے سارے کمپلیٹ کر لیے تھے یہ سارے آج کے لیے نہیں ہیں یہ میں کر لوں گی فریز تھوڑے سے اور بعد میں یوز کر لوں گی کیونکہ رمضان میں یہ روز روز میں نہیں بنا سکتی اس لئے میں نے آج بنا لیے تو یہ میں باقی ایک دو اور لوگوں کی جو افتاری کرنی ہیں اس کے اندر میں یہ یوز کر لوں گی بس اسے زیادہ نہیں ہوں گے اور یہ وہ جو میں نے مکسر بنایا تھا سموسوں کے لیے اور پیٹیز کے لیے تو یہ میں نے بند کر لیا ہے یہاں پہ جو ہیں پیٹیز کا اور سموسوں کا جو پٹیاں ہیں بنی بنائیں بزار سے لیں تھی وہ بالکل بھی اچھی نہیں تھی بڑی مشکل سے انہیں میں نے بنایا تھا اور ان کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں تھا اس لئے میں تو یہ چیزیں بزار کی بنیویں پٹیاں دوبارہ کبھی یوز نہیں کروں گے نہ ہی کبھی کسی کو ریکمینڈ کروں گی بلکل بھی اچھی نہیں تھی بلکل بھی اچھی نہیں تھی اس سے زیادہ اچھی ہے جو میں نے خود بنایا تھا مہدے کا پن میلز موسا کے لیے یہ بہت اچھا بن گیا تھا کیونکہ یہ میں نے خود بنایا تھا اچھا یہاں میں میں کچن میں یہ ساری چیزیں کر کے آگئی ہیں اور اب بجریں الموس دس اور میں اب سو جاؤں گی اور میں پھر اٹھوں گی افتار ٹائم اوکے جی اوکے اچھا جی واپس آگئے ہیں کچن میں اور افتار میں ابھی ٹائم ہے تو میں یہاں پہ بنا لوں گی چیز میکرونی اور چیز میکرونی کے لیے میں نے ساری چیزیں لے لیے جیسے میکرونی بنتی ہے ویسی اس کے لیے میں نے چیزیں لے لیے لیے بس اس کے اندر میں نے ایکسٹر ایڈ کیا کرنا ہے وہ میں نے چیز ایڈ کرنی ہے تو وہ بن جائے گی چیز میکرونی تو یہ آپ ٹرائے کیجئے گا بہت اچھی بنتی ہے ویجی ٹیبلز وہی جو آپ یوز کرنا چاہ رہے ہیں وہی ہوتی ہیں ویجی ٹیبلز بھی آپ جو مرضی آپ کا دل کرے آپ لوگ وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس میں کوئی رسٹرکشنز نہیں ہوتی کہ یہ نہیں ہے تو وہ نہیں ہے وہ ہر طرح سے بنا سکتے ہیں چاہیے میں نے اس کے اندر کر دی تھی تھوڑی سی مایانیز ایڈ اور اس کے بعد میں اب اس کے اوپر ڈال دوں گی چیز یہ مکس میں نے ساری کر لی تھی اور اب میں اس کے اوپر چیز ڈال کے اس کو میں بناوں گی بلکل لو ہیٹ پہ میں اس کو رکھ دوں گی اور یہ تقریباً تھرٹی ٹو تھرٹی فائف منٹ میں اس کو ڈھک کے رکھ دوں گی پکنے کے لیے تب تک یہ جو چیز ہے نا یہ میلٹ ہو جائے گی اور آپ کو اندازہ تب ہی ہوگا جب یہ چیز میلٹ ہو جاتی ہے اس میں آپ کی چیز میکرون نے پکے بلکل تیار ہے میں نے اس کے اوپر اچھے سے چیز کی لیئر لگا دی زیادہ ساری نہیں لگائی کیونکہ وہ پھر ہیوی ہو جائے گا اچھے اس کو میں نے اس والے سٹوو پہ رکھ دیا یہ جل جلاتا نہیں ہے چیزیں ایسے دوسرے سٹوو پہ رکھیں تو ہمیں تواہ رکھنا پڑتا ہے تو یہ جلاتا نہیں ہے اس وجہ میں نے یہاں پہ رکھا اچھے یہ میں نے بنا لیے ہیں چننگ والے چاول میں نے بریانی اور پلاو شلاؤ اس لیے نہیں بنائے کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتے ہیں مسالے زیادہ ڈلتے ہیں تو وہ اس لیے لائٹ سپائسیز والا رکھا ہے تاکہ افطار کے بعد سارا دن پیٹ خالی ہوتا ہے تو زیادہ ہیوی چیزیں نہ ہوں ہمیں زیادہ ہیوی رائس نہ ہوں مطلب انسان کھا لے باقی بھی بہت ساری چیزیں میں سے ہیوی ہیں جو میں بنا رہی ہوں پکوڑے اس موسے یہاں پہ میں نے ہزبنٹ سے کہا پلیز مہربانی کر کے آپ فروٹس کاٹ دیں کیونکہ فروٹ چارٹ بنانی ہے تو اتنے سارے فروٹ ہیں ٹائم کم ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دیں انہوں نے میری ہیلپ کی ہے اور وہ جی یہاں پہ فروٹ کاٹ رہے ہیں اور بڑے اچھے سے اور بڑے پیارے پیارے کر کے وہ فروٹس کاٹ رہے ہیں ساسیت یہ بھی کہہ رہے ہیں اچھا نہیں کر رہی ہوں اسے کام کر رہی ہو تو خیر کوئی بات نہیں اب ہم دو لوگ ہیں تو ہم دونوں نے مل کے ہی کام کرنا ہے تو جی یہ وہ فروٹس کاٹ لنگ اور پھر اس کی فروٹ چارٹ میں بنا لوں گے اور یہاں پہ افتاری کا ٹائم بہت زیادہ کم رہا گیا تو میں فرائنگ والی چیزیں جو ہیں فرائے کر لوں گے یہ پیٹیز فرائے کر رہی ہوں اور یہ ساتھ میں شامی کباب اور رول تھے دو اور ساتھ میں یہ پکوڑے بھی بن گئے ہیں اور سموسے جو ہیں وہ زیادہ ڈارک براؤن ہو گئے ہیں بس کیوں ہو گئے ہیں وہ بس میری ہی غلطی ہے تو یہ دیکھا تھوڑے سے چلیں کوئی بات نہیں باقی یہ ساری چیزیں الحمدللہ بن گئے ہیں ٹائم پہ تو اب میں نے جو ہیں وہ لگا دوں گے دستر خان پہ تو چلیں جی دیکھتے ہیں دستر خان اچھا یہاں پہ ہر چیز ساتھ میں یہ ہاں سوری یاد آ گیا آپ کو بتانا بھول گی تھی میں نے سینڈوچز بھی بنائے تھے جو کہ میں نے ریکارڈ نہیں کیے تھے اور اس کی ریسیپی میں آپ کو لازمی دوں گی بعد میں اور وہ بہت ہی مزے کے بنے تھے بہت مزے کے بنے تھے بریڈ سینڈوچ تو یہ سمیہیں میں نے کل بنائی تھی وہ بھی میں نے ساتھ میں رکھ دی اور یہ میں نے کھیر بنائی تھی رولز پکوڑے اور فرائز یہ میری ڈیٹس بال آگیں ساری چیزیں الحمدللہ بہت ہی اچھی بنی تھی تو آپ نے جو ہے میری چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کریں کیونکہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی وہ زیادہ ضرورت ہے تو یہ میں نے میسی کچن صاف کر لیا ہے تو برطند ہو لی ہیں اپنا رکھئے گا بہت سارا خیال ملتے ہیں نیکسٹ فلوگ میں اللہ حافظ